کراچی کی گلستانے جوہر تھانے پر کباریوں نے رات گئے حملہ کر دیا پولس دو کباریوں کو چوری کا مال خریدنے پر گریفتار کر کے تھانے لائی گئی ملزمان کو چھوڑانے کے لیے صدر کی سربراہی میں کباریوں نے تھانے پر حملہ کیا پتھراؤ اور تشدد سے دو پولس اہلکار زخمی ہو گئے حملہ آبروں کو لاتھی چارچ کے سریعے منتشر کیا گیا گریفتار افراد سمیت دیگر ملزمان کے خلاف چوری اور دہشتگردی کی دفاعات کے تحت دو الگ الگ مقدمات درش کر لیے گئے کراچی میں چوری کا مال خریدنے پر کباریوں کو گریفتار کرنا پولیس کو مہنگا پڑ گیا پولیس کے مطابق گلستان جوہر میں تین کباریوں کو چوری کا مال خریدنے پر گریفتار کر کے تھانے لائی گیا جس کے بعد ملزمان کو چھوڑانے کے لیے کباریوں نے مل کر تھانے پر حملہ کر دیا مجتہل افراد نے تھانے پر پتھراؤ کیا پتھر لگنے سے دو پولیس الکار زخمی ہو گئے پولیس کی جانب سے عمل آوروں کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارچ کیا گیا پولیس کے مطابق تھانے پر حملے میں ملوز پانچ کباریوں کو گریفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے واقعے کے خلاف دو مختلف مقدمات درش کر لیے ہیں دونوں مقدمات سرکار کی مدعیت میں درش کیا گئے ہیں پہلا مقدمہ چوری کی دفعات کے تحت درش کیا گیا جبکہ دوسرا مقدمہ تھانے پر حملے میں ملوز افراد کے خلاف درش کیا گیا مقدمے میں انگام آرائی سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانے سمیت دیگر دفعات شامل ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے حملے میں ملوز افراد کو گریفتار کیا جائے گا